بابر آزم نے آج پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دی ہے تو کہنا گلت نہیں ہوگا دوستو بہارتی میڈیا پر حیران کن بات ہے کہ کنگ بابر آزم کے ٹین تھاؤزنڈ رنز ہونے پر جس طرح سیلیبریشنز ہوئی ہیں انبلیویبل ہے اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ کسی بھی پاکستانی میڈیا پر کسی بھی پاکستانی یوٹیوب چینل پر کہیں بھی اس طرح سیلیبریشنز نہیں ہوئی جس طرح بہارت میں ہوئی ہے تو حیران کن بات ہے کہ ہم اپنے ہیروز کی قدر نہیں کرتے لیکن باہر والے ہمارے ہیروز کی قدر کر رہے ہیں کنگ بابر آزم نے ہسٹری کر دی ہے تو کہنا گلتنیوں کا اور ویرار کولی کا ایک اور ریکارڈ بابر آزم نے توڑ دی ہے ٹین تھاؤزنڈ رنز بابر آزم نے بنا لی اور فاسٹس ٹین تھاؤزنڈ رنز بنائی ہے دنیای کرکٹ کا پہلا پلیئر بن گیا ہے جس نے دو سو بہتر ایننگز میں ٹین تھاؤزنڈ رنز بنائی ہے اس سے پہلے کسی بھی پلیئر نے دو سو بہتر ایننگز میں ٹین تھاؤزنڈ رنز نہیں بنائی تھے اور ویرار کولی تیسرے نمبر پر ہیں جنہوں نے ٹین تھاؤزنڈ رنز کا ٹارگٹ اچیف کیا تھا بہتر ایک بہت بڑی بات ہے بابر آزم کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے کہ بابر آزم پوری دنیا میں نام روشن کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو پچاس کے یعنی کہ موسٹ فٹیز انٹی ٹونٹی کرکٹ ہے جس کھلاڑی نے سب سے زیادہ بنائی ہے وہ مہارکو تعدو ڈیویڈ وارنر ہے جنہوں نے ایک سو ایک پچاس بنائی ہے ویرار کولی نے نائنٹی ون کرس گیل نے ایٹی نائن اور بابر آزم نے ایٹی فور فٹیز ابھی تک بنا لی ہے اور جس طرح بابر آزم کھیل رہے ہیں لگتا ہے یہ کہ بابر آزم تقریباً ون فٹی پلس جو ہیں وہ فٹیز بنا لیں گے جس طرح بابر آزم کھیل رہے ہیں تو انبیلیویویل ہے بابر آزم دنیا کرکٹ کے بڑے بڑے کھلاڑیوں کو مات دے رہے ہیں لیکن افسوس افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں صرف اور صرف ان کو ٹرول کیا جاتا ہے ان کا مزاق اڑایا جاتا ہے آقیب جوید ہو واس حبیب ہو یا بڑے بڑے ہو وہ بابر آزم کا ہر وقت مزاق اڑاتے ہیں وہ سو کر لے اسی کر لے ستر کر لے پچاس کر لے دس کر لے کچھ بھی کر لے یہی بات آئے گی کہ بابر کی وجہ سے میچ آ رہے ہیں اب آج کا میچ لگا لو کیا بابر کی وجہ سے آج کا میچ آ رہے ہیں جو بندہ اکیلا لون وریئر ہو کر چتر بھتر تیہتر سکور بنائے اکیلا کھڑے ہو کر اس کی وجہ سے میچ آ رہے ہیں جو زیرو پر جو چھے پر جو دو پر آؤٹ ہو رہے ہیں پتہ نہیں کیا پاکستانیوں کا مینڈ سیٹ ہے بھئی میری سمجھ سے باہر ہے دوسری طرف انڈین میڈیا پر عوی ناش اریان جو ان کا یوٹیوب چینل ہے بھارتی میڈیا کا وہ یوٹیوب چینل ہے انہوں نے اس سیلیبریشنز میں بابر آزم کا کیک کاٹ لی ہے ٹین کے سیلیبریشنز ٹین کے رنز پر انہوں نے سپیشل کیک بنوایا اور اس پر جو ہے انہوں نے کیک کاٹا اس خوشی میں تو بہت ہی اچھی بات ہے دوستو پاکستان کے لیے میں نے اس سے بڑا ہیرو نہیں دیکھا کہ جس کی اتنی چرچہ پاکستان زیادہ بھارت میں ہو شویب اکتر شاہید خانر فیدی یہ دو ایسے لیجنڈری سپر سٹار تھے جن کی بھارت میں بہت ڈیمانڈ تھی حق سے زیادہ ان کو اپریشیئٹ کیا جاتا ہے لیکن اب یہ تیسرا ہیرا آ چکا ہے دا کنگ بابا رازم جس کی بھارت میں اس حد تک ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان پلئر ٹین تھاؤزن آزم رہے اور بھارت میں جو ہے اس کا جشن ہو تو ایک بہت ہی بڑی بات ہے خوشی کی بات ہے پاکستان کی کرکٹ کے لیے ایک بہت ہی بڑی بات ہے کہ بابا رازم نے یہ مائل سٹون اچیف کی ہے تو دوستو جن لوگوں کو مرچے لگنی ہیں جن لوگوں کو دکھ ہو رہا ہوں ان کو ساری جن کے دکھ ہوتا رہے گا کیونکہ ان کے کاروبار نہیں چپکیں گے جب بابا رازم سکور کرے گا لیکن پاکستان کے لیے بہت فقر کی بات ہے تا کنگ بابا رازم جو ہیں وہ رور کر رہے ہیں تو دوستو یوٹیوب چین کو سبسکرائب لازمی کریں کرکٹ کے فین کو سکورٹ لازمی کرتے رہے اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں گا تو ابھی آپ اپنے ہوسٹ متیو دین کو جائزت دیں اللہ حافظ